پسکل ہو چکا ہے آج وہ ماں باپ جن کے سروں پر اپنی بچیوں کا پوجھ ہوتا ہے اپنے سروں کو چھپائے ہوئے پھر دیں آج وہ ماں باپ جن کے سروں پر جہان بچیوں کے نکاح کے تقادل ہوتے ہیں رات کو ساری رات نید کی گولیاں کھا کھا گھر میں نید نہیں آتی ماں سوہ ہوتی ہے اپنی بچی کی طرف نکاح پڑتی ہے اس کے دل میں افسوس اور حسرت پیدا ہوتی ہے کاش میری بچی کا کوئی رشتہ کر دیں اور میری بچی کو بھی کوئی آئے نکاح کر کے لے جانے ہمارے گھروں کی نکاح ہوتے ہیں ہم نے کبھی خیال نہیں گیا کہ ہمارے پڑوس میں اور ہمارے گھر کے کنارے پر کوئی بیوہ عورت ہیں جس کی بچیاں ہیں ان کے بھی نکاح ہونے ہیں حال تو یہ ہے کہ کوئی شادی بغیر پیسوں کے بغیر جوڑے گھوڑے کے نہیں ہو رہی ہے ہر جگہ لوگوں کو لادش لگی ہوئی ہے لوگ یہ چاہتے ہیں نکاح کے ذریعے ہم کچھ پیسہ کمائیں ایک جگہ تو ایسا ہوا کہ ایک بندے نے جو ہے سسرہ نوازل سے کہا کہ مجھے موٹر سائیکل چاہیے میں سسرہ نوازل نے اس کے بعد کو قبول کر لیا موٹر سائیکل اس کو دے دی میں جب اس سے ملا تو میں نے کہا کہ اللہ کے بندے کوئی گاڑی چلا نہ تو جانتا ہے جی تجھے گاڑی نہیں آتی مجھے مالوں کو تو بلا ملیسا فریقی مل رہی بولے دوبارہ کھانچان سارا یہ حال ہے ایک شہر میں چار جوان بچیوں نے یک ساتھ جو ہیں خودکشی کی خودکشی کے بعد ایک خط لکھا جس خط کا مضمور ان لوگوں کے لئے دنوں نکاح کو مشکل بنا رکھا ہے جو پیسوں کے پیچھے نکاح کو اور عبادت کو برپاد کرتے ہیں جو تہیز کے نام پر اور تلک کے نام پر اور ہندے کے نام پر جو لوگوں کا خون چوستے ہیں ان کے لئے وہ بیوام لکھا ہوا ہے جب وہ چاروں بچیوں نے جوان بچیوں کی ناشیں اپنے باپ کے سامنے رکھی گئی ایک خط ملا جس خط میں یہ لکھا تھا کہ ہمارے اس منکشی میں کسی کا کوئی انٹرفیر نہیں ہے ہم نے بزاتے خود بنفسی ہی ہے ہم نے خود خوشی کی ہے اس کی وجہ یہ ہے اور وہ زانہ ہم اپنے باپ کو دیکھتے ہیں ہماری طرف جب وہ نگاہ اٹھاتا ہے تو اس کے دل میں حسرت اور افسوس ہوتا ہے اور وہ تلویلہ اٹھتا ہے اور اس کے آپوں سے آسو جاری ہے اور وہ روزانہ نیوانہ کھانے کے لئے اٹھاتا ہے لیکن کھانا اس کے حلق کے نیچے نہیں اٹھرتا کیوں؟ اس لیے کہ اس کو اپنی چار چار بچیوں کا نکاح کرنا ہے اور اس کے پاس پیسہ اتنا نہیں ہے کہ چار بچیوں کا نکاح کر سکیں اس لیے بچیوں نے کھلکشی کر لیے یہ ہمارے معاشرے کہاں ہے ہماری ایک شادی کے کروڑوں لانکھوں روپے خرچ ہوتے ہیں کبھی ہم نے نہیں سوچا کہ ان میں سے پس پیسے بچا کر ہم کچھ غریب بچیوں کے نکاح کر دیں گے تاکہ ان کے باپ کے دل سے وہ بہت ہلکا ہو جائے ماں صبح اٹھتی ہے اس کے دل میں یہ بات ہوتی ہے کاش میری بچی کو کوئی دیکھنے کے لیے آ جائے اور اس کا رشتہ تیل ہو جائے اور آسانی کے ساتھ کوئی نکاح کر دیں آسانی کے ساتھ لے کر چلے دیں بعضی لوگ یہ ہوتے ہیں جو قرض لے کر نکاح کرتے ہیں اور سادھ ہا سادھ اس قرض کے پھوچ میں سے دگی گزارتے ہیں اتنا قرض ہوتا ہے کہ صبح دن نکلتا ہے تو چہت نہیں ملتا اور رات میں سوتے ہیں تو دید نہیں آتی یہ ہماری معاشرے کا کس نے بگاڑا ہم نے اس معاشرے کو خراب دیا اللہ کے نبی نے جتنے نکاح فرمائی ہیں کیا ان نکاحوں میں میں آپ سے پوچھتا ہوں کس نکاح میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خرچ و اخراجات کا حکم دیا کس نکاح میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ملتے کی اور جہیس اور جلت کے نام پر کوئی حدیث یا کوئی بات ارشاد فرمائی ہو اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ مسلمان اپنے آپ کو مسلمان نہیں سمجھتا جب وہ کسی سے جہیس کا مطالبہ کرتا ہے جب وہ کسی سے دلک کا مطالبہ کرتا ہے جب وہ کسی سے ہندے کھندے کا مطالبہ کرتا ہے اس وقت تو اس کے عقل پر بڑکہ مڑ جاتا ہے وہ یہ نہیں سوچتا کہ میں جس نڑکی کے باپ سے یہ مان مانگ رہا ہوں اور گاڑی اور بھوڑا مانگ رہا ہوں اور اس بچی کے باپ سے جو پیسوں کی طلب کرنا ہے اس کے دل پر کیا گزرے گی اس وقت وہ لوگوں کے ساتھ نے ہاتھ پھیلاتا پھیلے گا اس لئے بزرگوں آگے عزم اور حوصلہ کریں کہ آج کے بعد انشاءاللہ اس بری رسک کو ہم ختم کریں بل اچھا ہمارے معاشرے سے یہ رواج ختم ہو جائے ہمارے معاشرے سے برائی ختم ہو جائے تاکہ وہ غریب بچیاں جن کے دلوں میں نکاح کی طمنا ہیں وہ بھی خوش ہو کر یہ سوچے کہ ہمارے بھائیوں نے اور ہمارے بڑوں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ اب کوئی غریب بچی کے دل پر صدبہ نہیں گزرے گا اور کوئی غریب بچی آج کے بعد ناراہ نہیں ہوگی اللہ ہم سب کو دین کی صحیح سمجھتا کرنائیں اور ہم سب کو شریعتِ مطابعہ پر عمل کرنے کی توفیقتا کرنائیں باتو دوانا الحمدللہ برامنی